اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ کافی ڈیس سے میں نے جو ہے نا وہ اپنے ڈریسز آرڈر کی ہوئے تھے لیکن مجھے ریسیو ہی نہیں ہو رہے تھے تو بس آج جو ہے نا وہ مجھے ڈریسز ریسیو ہو گئی تو پھر میں نے سوچا چلے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ میں نے اس پار کس پرینڈ سے جو ہے وہ کپڑے لی ہیں آج کل جس پرینڈ کو بھی کھولونا اتنے کوئی مہنگے کپڑے مطلب کہ پرنٹڈ سوٹ بھی جو ہے نا وہ چھ سات ہزار سے کم نہیں ہے تو یہ ایک پرینڈ ہے یہ مصطفیٰ کی چھوٹی پوپو نے بتایا کہ اس پارنا یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے ڈریسز منگوائے میں نے بھی اپنے منگوائے تو پھر میں نے سوچا چلے اس پارنا اس پرینڈ کو ٹرائی کرتے ہیں میں نے زیل پری کی اس سے جو ہے نا اس پار آرڈر کیے ڈریسز اچھا ان کا کپڑا کافی اچھا ہے پرائزز کافی ریزنیبل ہیں اگر آپ لوگ بھی لینا چاہے نا تو آپ لوگ لے سکتے ہیں ان کی جو ایک بات ہے نا یہ لوگ سیل نہیں لگاتے کیونکہ ان کے پرائزز جو ہیں وہ آل ریڈی اتنے زیادہ ریزنیبل ہوتی ہیں کہ سیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اچھا یہ والا جو پرپل ڈریس ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی پھپو کا ہے اور اس سے پہلے جو میں نے ایک اورنج کھول ہے نا وہ بھی مصطفیٰ کی پھپو کا ہی ہے اس کے بعد ابھی جو ڈریس میں کھولتی جا رہی ہوں ان کی ساری ریٹیل آکے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کون کون سے میں نے اپنے لیے منگوائے ہیں یہ والا ڈریس میں ابھی آپ سے جو بات کری تھی نا یہ جو اورنج کھولر میں ڈریس ہے نا یہ بھی مصطفیٰ کی پھپو نے ہی مگوایا تھا یہ فلاوری سائز کا پرنٹ ہے اور کافی مزے کا پرنٹ تھا نا مطلب سمر میں اس طرح کے کھولر کافی پہنے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اچھا اب آپ لوگوں کو نا میں ان کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں سب سے پہلے یہ والا ڈریس آپ لوگ دیکھیں یہ نیوی بلو کلر میں ڈریس ہے ابھی کیمرہ میں اس کا کلر جو ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ آ رہا ہے یہ پرپلش کلر میں بھی چلا جاتا ہے بلوش کلر میں بھی ہے اس طرح کا کلر ہے لائٹس ہے اس کا دوبتہ ہے مزے کا سٹف ہے بہت اچھا سٹف ہے دوبتہ کافی پیار ہے اور کپڑا جو ہے نا وہ ان کا اچھا ہے آپ لوگ آرام سے ان سے آرڈر کرا سکتے ہیں ایک یہ والا ڈریس میں نے اپنے لئے منگوایا تھا اب کس طرح سے میں نے ان کو سٹچ کروایا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور بلوگ میں بتاؤں گی جب سٹچوں کے خیر سے آ جائیں گے اس کے بعد یہ والا ڈریس میں نے اپنے لئے منگوایا اورنجی سا کلر ہے اس کا نا جو مین وجہ تھی نا اس ڈریس کو منگوانے کی وہ تھا اس کا میں آپ کو نیکسٹ ابھی چل کے آگے دکھاتی ہوں اس کا گلہ نا کڑھائی والا وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا نا مطلب اس کا سٹائل کافی زیادہ اچھا تھا میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا نا مجھے اچھا لگا اور اس کا یہ پرنٹ بھی کافی اچھا تھا تو میں نے کہا چلو یہ والا اس پارناؤں گواتے ہیں یہ والا دیکھیں اس کا گلہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگا اٹریکٹیو لگا نا کافی زیادہ جس طرح ہم لوگ گلے لے کے لگواتے تھے نا ایک دور میں بلکل یہ ویسے ہی لگ رہا تھا کہ لے کے نا الگ سے اس کو لگوایا ہوئے تو پھر میں نے سوچا اچھا اس کو میں اس دفعہ ٹرائی کرتی ہوں اس دفعہ میں نے اپنے سارے کلر جو ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ مگوایا ہے پہلے والا بلو تھا اور آننچ اب جو ہے نا یہ پنک کلر میں یہ بھی میرا ہی ٹریس ہے پنک کلر جو ہے نا ہر سال میری جو کلیکشن ہے نا اس میں آ ہی جاتا ہے پتہ نہیں کیسے لیکن بس ایڈ ہو ہی جاتا ہے اس کا گرین پیرٹ گرین سا اس کا دوبتہ ہے اور پنک کلر کی اس کی جو ہے وہ ٹراؤزر ہے اور پنک میں ہی اس کی شرٹ ہے نا یہ بھی جب سٹچ ہو کے آئے گا نا تو آپ لوگ اس کو میں ضرور تکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے نا ان کی سٹچنگ کروای ہے اس کے بعد جی بس یہ پوسٹر بھی آپ لوگ دیکھ لیں کچھ پہن کے اس طرح سے لگے گا اور یہ والا جو ڈریس ہے نا یہ ٹو پیس ڈریس ہے یہ میری چھوٹی سسٹر نے اپنے لیے مانگوایا ہوا تھا مطلب اس کا دوبتہ اور شرٹ والا جو ہے نا ٹو پیس ہے اچھا اس کا پرنٹ بھی بہت اچھا کلر بہت پیارا کپڑا بہت اچھا یہ والا ڈریس نا مجھے سب ڈریسز سے زیادہ اچھا لگے آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کو کون سا ڈریس جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا لگے بس یہ کچھ شاپنگ تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی اس کے بعد یہ میٹھا بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میں نے لاسٹ بلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا نا کہ مصطفیٰ کی پھپو آئی ہوئی ہے تو یہ وہ لے کے آئی ہوئی تھی اور اتنا کوئی مزے کا میٹھا تھا نا یہ اب بی بھی بلکہ ہم لوگ جو ہے وہی سے کھا رہے ہیں اتنا مزے کا ٹیسٹ ہی ہے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ہلدی لگا کے رکھی ہوئی ہے کلیجی کو میں کلیجی بنانے والی ہوں کلیجی جب بھی میں بناتی ہوں تو اس طرح ہلدی لگا کے رکھتی ہوں اور ابھی ڈائننگ ٹیبل کو اگنور کیجئے گا صبح صبح کا یہاں پہ ٹائم تھا جب میں ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں دوبارہ سے نا وہ جو کلپس تھے کپڑوں والے وہ ایک دن پہلے کے تھے تو ابھی بس میں جو ہوں جلدی سے اب کھانا بنا لوں گی آج کلیجی کسالن بنانے والی ہوں اور ساتھ میں جو ہمدہ ہی بڑے بنانے والی ہوں ان دونوں کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو انٹ تک دیکھئے گا دونوں کی ریسیپی جو ہے نا وہ بہت بہت اچھی ہے کیونکہ اکثر لوگوں کی جو کلیجی ہے نا وہ سخت ہو جاتی ہے آج جو میں آپ لوگوں کو ریسیپی بتاؤں گی نا اس کے بعد آپ لوگوں کی آپ لوگ جب بھی کلیجی بنائیں گے نا وہ بالکل بھی سخت نہیں ہوگی کیونکہ اب بکرہ ہی دانے والی آگے تو آگے چل کے کافی کام آنے والی ہے یہ والی ریسیپی آپ سب کے لیے اچھا آج کل یہ آئس کیوبز نا اس طرح میں باکس میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں اور پھر دوبارہ سے نا ان کو ریفل کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ کام آ رہے ہوتے ہیں نا کبھی میٹھا میٹھی جو ہے وہ شکنجی بنا لی تو اس میں کام آ جاتے ہیں مطلب کافی کام آ رہے ہوتے ہیں تو پھر نکالنے میں بڑا مسئلہ ہوتے ہیں اور پھر تھوڑے بھی ہو جاتے ہیں چلیں اب سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں کلیجی کی ریسیپی بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آئل کرم کر لینا ہے اس میں پیاس ڈال لینا ہے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لیے تھے اس کے بعد جی اس میں میں نے ٹاماتر ایڈ کیے جب پیاس تھوڑے سے ٹرانسلوسینٹ ہو گئے ٹاماتر اور سبز مرچیں اس کے بعد اس میں میں نے صرف لال مرچ اور ہلدی تو میں نے پہلے ہی کلیجی کو لگا کے رکھی ہے صرف لال مرچ ایڈ کی ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے اس میں نمک بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا اگر آپ اس پوائنٹ پہ اس میں نمک ایڈ کریں گے نا تو کلیجی سخت ہو جائے گی مین وجہ ہی یہی ہوتی ہے کلیجی کی سخت ہونے کی کہ آپ نمک پہلے ایڈ کر دیتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ نمک بالکل اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی اس ٹائم ایڈ کرنا ہے اس کے بعد کلیجی کو تقریبا آدھا گھنٹے سے ایک گھنٹے پہلے دھیر ساری دو چمچ بھر کے ہلدی لگا کے رکھی تھی میں نے اب اچھے سے کلیجی کی بنائی کر کے جتنا پانی آپ لوگوں کو مناسب لگے کہ آپ کو لگے اس اتنے پانی میں یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی کل جائے گی اتنا ایڈ کر کے اس کو پریشر کک کر دیں میں نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا تھا اس کا مطلب جو شوربہ تھا نا میں نے بس صحیح صحیح رکھنا تھا تو میں نے اتنا پانی ایڈ کیا اس کے بعد آج ساتھ ساتھ میں دی بڑے بھی بنا رہی تھی تو پھر میں ابھی جو ہے نا وہ بڑوں کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے بیسن لے لی ہے میں کبھی بھی باہر کے جو ہے نا وہ بڑے ایڈ نہیں کرتی ہوتی ہمیشہ گھر میں ہی بنا کے ایڈ کرتی ہوں اس طرح سے نا بیسن لے لیا اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا جتنا آپ ضرورت آپ کو لگے اس کے بعد جی یہاں پہ لال مرچ چوکٹی ہوئی ہوتی ہے نا وہ ایڈ کر کے اب بس پانی ڈال کے اس میں میں نے زیرا بھی ایڈ کیا تھا تھوڑا سا بس پانی ڈال کے اس کا نا پتلا سا آپ لوگوں نے گھول بنا لینی ہے ابھی آگے چل کے آپ کو کنسسٹنسی دکھاتی ہوں بس اتنا جو ہے نا اس کا گھول بنا لینے ہے آپ نے یہ دیکھی یہاں پہ تھوڑا رنی لگ رہے نا رکھنے کے بعد یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا بس چی آج کل جو ہے نا ہماری کچن اسی طرح سے بیزی چل رہی ہے پھوپو یہاں پہ ملک شیک بنا رہی تھی مصطفیٰ کی چھوٹی پھوپو کے لیے اور ساتھ ساتھ میں نے پیاس کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے دائی بڑوں میں نا ڈالنے کے لیے اس کے بعد آئل یہاں پہ میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اس کے بعد نا یہ جو چائے بنانے والا ہوتا ہے نا اس میں میں ڈال لال کے نا اس کو بڑوں کو ڈالتی رہتی ہوں وہ مجھے نا بلکل اس کا سائز بلکل صحیح لگ رہے اب یہاں پہ کل جی بلکل اچھے سے کوک ہو چکی تھی اینڈ میں میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کی اور اب اس پوائنٹ پہ نا میں نے اس میں نمک ایڈ کر لیا تھا بس جی ہماری کل جی بھی ٹن ہو گئی ہے اب دہی بڑے جو ہیں نا سب سے پہلے میں نے دہی لے لی دہی میں نا اس طرح سب سے پہلے میں پیاز بلکل باری کٹ کر کے ڈال لوں گی اس کے بعد سبز مرچے اور یہ جو بڑے میں نے بنائے ہیں نا میں نے اس میں کوئی بھی بیکنگ سوڈا وغیرہ یا میٹھا سوڈا ایڈ نہیں کیا دیکن پھر بھی اتنے پھولے ہوئے بنے ہیں نا بس تھوڑی دیر پہلے آپ جو ہے اس کے بیٹر کو بس بنا کے رکھ لیں اس کے بعد دہی میں اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیں ہم سارا کچھ ایڈ کر کے پھر مکس کریں گے نا تو وہ بڑے پھر ٹوٹ جاتی ہیں اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ لوگ لیننگ کرتے جائیں اوپر سے بس پھر میں نے اس میں نمک اور کالی میرچ ایڈ کر دی ہے اچھا اس کا اصل ٹیسٹ آتا ہے جب آپ اس میں نا چارٹ مسالہ ایڈ کرتے ہیں ابھی جب میں نے اتنا سارا کام کر لیا تھا پھر میں نے دیکھا کہ چارٹ مسالہ بلکل اینڈ تھا تو پھر میں نے سوچا بس نمک اور کالی میرچی اینڈ اس میں ایڈ کر لیتی ہوں بس یہیں پہ میرا ولوگ بھی اینڈ ہوتا ہے اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ڈیلی اپلوڈ کروں کل بھی ولوگ نہیں آسکا تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے اب انشاءاللہ آگے کوشش کرتی جاؤں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ولوگ شیئر کرتی جاؤں اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا چلیں جی بس ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ